بگ بوس اوٹیٹی کے ونر ایلوش عادف کو لے کر بڑی خبر سامنے آئیے سامپ اور ساپوں کی جہر کی خرید فروکت ماملی میں فضل ایلوش عادف کی مشکلیں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں بگ بوس اوٹیٹی کے ونر ایلوش عادف کو لے کر بڑی خبر ہے وال بتا دیں کہ ایلوش کو شکروبار 22 مارچ کی شام جمانت مل گئی تھی یوٹیوبر کی جمانت پر انڈی پیئرز کی لوہر کوٹ میں سنوائی ہوئی تھی وہیں اب یو بی پولیس نے ایلوش عادف کو گروگرام پولیس کو ہی سوپ دیا ہے فلال گروگرام پولیس مارپیٹ کے معاملے میں ایلوش عادف کا بیان لے رہی ہے بتا دیں کہ ساگر تھاکر کی شکایت پر گروگرام میں ایلوش عادف کے خلاف معاملہ درج ہوا تھا مارپیٹ کے اس معاملے میں بیان لینے کے بعد گروگرام پولیس ایلوش کو کوٹ میں پیش کرے گی پھر سے گروگرام کی ڈیوٹی مجسٹریٹ اکشے کمار کی کوٹ میں الوش عدف کو پیج کیا جائے گا بتا دیں ساپ اور ساپوں کی جہر کی خرید روکت ماملے میں پسے الوش عدف پچھلے پانچ دنوں سے جیل میں تھے شکروار کو یوٹیبر کی جمانت پر انڈی پیئیس کی لوئر کوٹ میں سنوائی ہوئی تھی کوٹ سے الوش کو پچاس پچاس ہزار کے بیل باؤنڈ پر جمانت ملی اسے جمانت ملی تو ان کے فینس اور پریوار کے بچ جشن کا ماحول تھا حالانکہ جمانت کے بعد جو شکروار شام یوٹیوبر اپنے گھر نہیں جا سکے الوش عدف کے کوبرا کانٹ کیس کی بات کرے تو اس ماملے میں انہیں سترہ مارچ کو نوائیڈا پولیس نے گرفتار کیا تھا آروب تھا کہ یوٹیوبر ریپ پارٹیوں میں ساپوں کا جہر سپلائی کرتا ہے نوائیڈا پولیس نے الوش کو گرفتار کر کوٹ میں پیش کیا تھا آرے شاہ انسار انہیں چودہ دن کی نیایک راست میں بھیج دیا گیا اس کے بعد بائیس مارچ کو اسے جمانت بھی مل گئی فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ایسی ہی اپ ڈیٹس جانکاریوں کے لیے ہمارے چینل ایپس میڈیا کے ساتھ جڑے رہیں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں